مصر کے اندر لڑکیوں کے سکول جانے والی لڑکیوں کے ابائے پر بین لگا دیا گیا ہے اس سے کچھ ٹیم پہلے کی بات آپ کو یاد ہوگی کہ ہندوستان کے اندر لڑکی کے ابائے پر سکول جانے والی لڑکیوں کے ابائے پر بین لگا دیا گیا تو یہاں پر پاکستان کے اندر اور پوری دنیا بر کے مسلمانوں نے احتجاج کیے کہنے لگے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہوتا مسلمانوں کی خواتین پر ظلم ہوتا کہ ان کو ابائیہ پینے نہیں دیا جا رہا تو مصر کے اندر سکول میں جانے والی لڑکیوں کے ابائیہ پر بیان لگا دیا گیا اس بارے میں پاکستانی پبلک آپ نے کیا رائے دیتی کہ ہندوستان کے اندر ایک لڑکی کو ہجاب نہ کرنے پر آپ نے احتجاج کیا سامنے دیکھنا آپ نے نام پتا کیا تھا لڑکی کا مسکان لڑکی نے کہا کہ میں نے ہجاب کرنا تو وہاں پر سکول کے اندزامیہ نہ کہا کہ سکول کے یونی فارم کے مطابق آپ نے ڈرسنگ کرنی ہے آپ نے یہاں پر ہجاب نہیں کرنا سکول کے دارے کے اندر تو یہ کیا آپ کو لگتا اچھا کیا یا برا کیا میرے خیال سے اس نے ہماری اسلام کو اجاگر اور اسلام کو بلند کیا ہے کیونکہ ایک مسلمان جو ہونسی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اپنے مذہب کے پوائنٹوز ویوز کو سامنے رکھتی ہے اس عورت نے اس لیڈیس نے میں اس عظیم لیڈیس کو اسلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے قرآن اپنے اسلام اور اپنے دین کو سامنے رکھتے ہوئے ہجاب کو پریفر کیا کیونکہ ہجاب ہمارا ایک اسلامی لباس ہے اور ہجاب ہمارا پڑتا ہے جو ایک بہت عظیم درجہ اور بہت عظیم لباس کہا گیا جو مسلمان گھرانے میں بڑے شان اور بڑے فخر کے ساتھ ہجاب کو پہنا جاتا ہے تو کیا کہیں گے کہ ہندوستان کے اندر تو ابھی بین کر دیا گیا انہوں نے ہجاب سکول میں جانے والی لڑکیوں کے لیے کالج میں جانے والی یونیورسٹری جانے والی کے لیے ہجاب بند کیا پہلے آپ ادارے کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ ہجاب نہیں پہن سکتے وہیں یونی فرم پہن سکتے ہیں جو اس ادارے کی ہے تو صحیح کیا یا غلط کیا اس کے خلاف کیا اعتجاج کرتے ہیں کیا کرتے ہیں میرے خیال سے یہ ہندوستان نے بہت بڑا ظلم کیا ہے کیونکہ یہ مذہبی چیزیں ہوتی ہیں اب ہمارے پاکستان میں ہندو ہندو بھی رہتے ہیں اور سکھ بھی رہتے ہیں مسیح بھی رہتے ہیں آپ دیکھتے کہ مسیح چرچز میں جا کے عبادت کرتے ہیں سکھوں کے یہاں پہ گردوارے بنے ہوتے ہیں ہم کسی قسم کے پاکستان بینڈ نہیں لگاتے ہیں لیکن اگر ہندوستان نے وہاں کے پاکستان پاکستان کی عوام پہ اور پاکستان کی مسلمان لیڈیز خواتین پہ ہجاب پہ بینڈ لگایا ہے تو یہ ان کی طرف سے ایک ظلم ہے اور ایک دیشت کر دی ہے اور وہ اپنی پاور کا مسلمانوں پہ میسیوز کر رہے ہیں بلکل صحیح ہو گیا اب یہیں پر میں آپ کو ایجپٹ کے بارے میں بتاتا ہوں ایجپٹ مصر کے اندر مسلمان ملک ہے نا جی جی مصر مسلمان مصر کے اندر جو ہے لڑکیوں کے سکول کے سکول پہ جانے والی لڑکی کالج پہ جانے والی لڑکیوں کے ہجاب پر پابندی لگا دی گئی ہے اب وہ مسلمان ملک کے اس نے پابندی لگا ہے آپ کیا کہیں گے اس پر لیکن میں تو یہ ہی کہوں گا کہ وہ بھی غلط ہے کیونکہ مسلمان جس مرضی ملک میں رہاشی جس مرضی ملک کا باشندہ ہو وہ ہے تو مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے جو نماز اور قرآن اور مسلمان لقب ساتھ لگاتا ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اسلامی لحاظ سے ہجاب کو پریفر کرے نہ کہ ہجاب کو ہٹائے سعودی عربیہ کے اندر بھی جو بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی ٹوریس بہر سے آتا ہے کہ جس طرح کے مرضی وہ لباس پہن کر سعودی عربیہ میں گھوم سکتا پھر سکتا اور کام کاش کر سکتا آپ نے جس طرح کے وہ جس مقصد سے وہ سعودی عربیہ آیا ہے اس کو کیا سے دیکھتے ہیں بھئی اس کا میں نے جواب یہ سوچا ہے وہ سعودیہ نے اگر کہا ہے تو اس نے اس لحاظ سے کیا کہا ہوگا کہ وہاں باہر کی ملک سے لوگ آتے ہیں مختلف ممالک سے ہر ممالک کا اپنے سٹائل ہوتا ہے اپنے ڈرس ہوتا ہے اگر کوئی اپنے سٹائل میں آنا چاہے تو سعودیوں نے علاو کیا ہوا ہیں اس میں وہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے اگر ایک بندہ اب دیکھو نا ایک بندہ داڑی نہیں رکھتا اسلام مسلمان تو وہ بھی ہے نا ٹھیک ہے نا ایک بندہ اگر اپنے جس کوئی لباس میں عمرہ حج کرتا ہے لیکن اس کا دل صاف ہونا چاہیے وہ بندہ عمرہ حج کرتا تو وہ گورنمنٹ کا کوئی پابند نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ ہم مسلمانوں میں یہاں بھی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابند نہیں ہوتی وہ سعودی گورنمنٹ کا بھیان ہے کہ ان کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے وہ بندے کا اپنا ضمیر ہے وہ جس طرح مرجی وہاں پہ عمرہ کرے اس کا اللہ کے ساتھ اس کا connection ہے بلکل صحیح ہو گیا کیا کہنا چاہیں گے کہ دوبارہ چاہیے پاکستان کے اندر بھی سکولوں کے اندر ہجاب نہیں چلتا سکول کے لڑکیوں کے اندر جہاں جس سکول میں میں بھی پڑھا ہوں میں آپ کو لے کے جا سکتا ہوں وہاں پر بھی لڑکیوں کو جب دروازے کے انڈر ہوتی ہیں تو سکول کے جو ہجاب ہوتا وہ اتار دیتی ہیں جو ہجاب ہوتا اتار کے سکول کے یونیفرم دوبارہ پہن لیتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جب گورنمنٹ پرائیویٹ سکول ہوتے وہ ایک جب سکول کی چار دیواری میں لوگ آتے ہیں تو وہ گھر میں آ جاتے ہیں وہاں پہ اگر وہ ہجاب اتارتے ہیں یونیفرم پہن لیتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے تو ہندوستان نے بھی تو یہی کہا تھا لیکن جب وہ سکول کی بچے ہیں سکول سے باہر جاتی ہیں لوگوں میں جب وہ عوام تو بھائی ان کو اللہ ہوئی ہے گھر سے آپ سکول تک آ سکتے ہو برکہ پہن کر سکول کے اندر جب داکل ہوتے ہیں مہارت میں تیہ کر کے اس کو پرس میں رکھو اور اپنی سکول کے جو جو خدمات ہے وہ کر کے تو گھر جاتے ہیں وقت دوبارہ ہی جا پہن لو یار دیکھو ایک سکول میں ایک تعلیم ہی دارہ ہے ایک ٹیچر اس کا روحانی باپ ہے ایک چار دیواری گھر میں برکہ نہیں پہنتی لیکن یہ ہے کہ اگر برکے برکے کا اصل استعمال ہوتا ہے جب لڑکی گھر سے باہر جاتی تو اس کو پردے کا نام دیا جاتا ہے یہاں پر بھی تو سکولوں میں نہیں پہننے دیتے برکہ اس کے خلاف یا کہیں گے لیکن میرے خیال سے تو دیکھو نا اگر آپ اس ٹوپی کے بات کرتی ہو یا سے تو میں یہی بولوں گا کہ ہمارا پاکستان کا جو کانون ہے وہ اسلام کو مطابق ہے ہی نہیں ہے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کار دو یہاں تو چوری کرنے والا پانچزار روپے دیکھ باہر وہ ہی آتا ہے یہاں پر نہیں ہے تو پھر ہم وہاں پر وہ مسکان کے رولے میں کیوں اتنا پٹ رہے تھے بھائی وہ دنیا جب ایک نیوز ہائی لائٹ ہوتی ہے جب دوسرے ممالک میں کسی مسلمان لیڈیز پہ تشدد کیا جاتا ہے تو اس کی دکھ میں اس کی دکھ میں دوسرے لوگ سارے ایک ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اب اگر وہاں پہ ہندوستان میں اس پہ ہجاب پابندی لگائی ہے پابندی لگانا جرم ہے پاکستان نہیں لگائی بھائی پابندی لگائی نہیں ہے پوری بات کو نہیں سمجھ رہے نا ہم آدھی بات سنکے تو تیش میں آ جاتے ہیں کہ تباہ کر دیں گے برباد کر دیں گے پابندی اس بات پر لگی ہے کہ سکول کے اندر جب امارت کے اندر جب آ جاتے ہیں آپ نے پہلے جیسے کہا تھا کہ جب گھر کے اندر سکول کے اندر امارت ایک گھر کے مانند ہوتی ہے جب آپ آ جاتے ہیں تو پاکستان کے اندر کی بات کی آپ نے جب ہندوستان کی بات ہے تو وہاں پر آپ نے کہا کہ اسلام کو قطرہ دوسری بات میں وہ کرنا چاہوں گا کہ سمجھ آگی آپ نے یہی کہا ہے نا کہ جب لڑکی اپنے ابایاں میں آتی سکول کے اندر ابایاں اتار دیتی ہے beauty اگر وہ سکول کے اندر ابایاں اتار دیتی ہے تو وہ میرے خیال سے اتنا بو گناہ نہیں ہے وہ ان کا اپنا views ہے تو وہی ہوا تو وہ ان کا قانون ہے وہ وہاں کے مسلمان ہیں یہاں کے نہیں ہے ان یا کہ جو مسلمان ہیں اب یہاں پہ بھی یہ ہی سیزن mı چلیتا ہی سکول ہم بین کے جاتے ہیں سکول کے اندر یونیفورم اتار دی جاتی آپ اس کو جرم کہیں گے جرم نہیں ہے وہ کوئ complaint برایش دروش پر نہیں ہے اگر وہ سکول میں یونیفرم بھرکہ اتار دیتے ہیں کیونکہ سکول میں ایک پردے میں ہوتی ہیں لڑکیاں سکول کے اندر ان کا اپنا ایک پردہ ہوتا ہے ہم نے یہاں پر رولا کیوں ڈالا بہر پرکھے سے آپ باہر جائیں گے سکول وہ کہتے گھر سے ہی نہیں پہن کے آنا گھر سے پہن کے آنے نہ آنے میں کون روک سکتا کسی کو بھائی بات یہ ہے کہ وہاں پر یہ بات ہوئی تھی وہاں پر یہ بات ہوئی تھی کہ آپ گھر سے پہن کے آ سکتے ہیں لیکن جب سکول کے امارت کے اندر داخل ہوں گے تو آپ نے بھرکہ اتار دینا ہے کیونکہ سکول کے ایک یونیفرم ہوتی ہے جو سکول سکول کا حالہ پر رول اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں جس کو فولو کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر اس لیے بھرکہ اتروا دیا تھا تو وہاں پر رولا ڈال گیا اب مصر کے اندر بھرکہ بہن کر دیا سکول کے اندر کیا کہیں گے اس بارے میں کیا کہیں گے ہے جیار باد دیئے بھائی جان اب میسر کے اندر یہ ہماری اسلام میں دو پبند ہے نا کہ آپ پبند رہنا عورت کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز ٹھیک ہے وہ جدر بھی ہو بھرا پیانا جائیے مسلمان میں پاکستان میں ہو امریکہ میں ہو انڈیا میں ہو لباس پیانا جائیے بھرکہ اب آپ سعودیہ کی بات کر رہے ہیں میسر کی بات آپ کو سعودیہ کر دیتا ہوں کہ سعودیہ میں اب امریکہ میں سیل میں کھول دیئے ہیں کہ یار او در نہیں کھولنے چاہیے میں مندر بن گئے ہیں اور سعودیہ میں تو عورت کو لسنس دے دیا گیا کہ یہ گاڑی چلا سکتی ہے گلت بات ہے نہیں ہونا چاہیے اسلام میں جب اجازت نہیں ہے نہیں ہونا چاہیے عورت کے تو اپنے بھی تو دل کرتا ہوگا نا کہ بھائی گاڑی چلا ہے باہر جائے عورت کیا دی تھوڑی ہے بھائی جان گا عورت کیا کام ہے گھر سمالنا مرد کا کام ہے باہر سے کما کے لے کے آنا صدی صاحب بات ہے عورت کا کام ہے صرف گھر کا کام کرنا باہر آنا کام نہیں مطلب کہ جنسی عورتیں چل رہی ہیں اگر آپ کے بس میں ہو تو ان سب کو قید کر لو گیا نہیں قید میں نہیں اب دیکھو کسی نے شاپنگ کرنے آنا ہے ٹھیک ہے کسی نے سبزی لینے آنا ہے آئیں پر بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پبند ہونا چاہیے گون پہنا چاہیے وہ جدر بھی ہو عورت مسلمان عورت جہاں بھی ہو اس لباس پہنا چاہیے مطلب اگر وہ اپنی مرضی سے نہ پہنا چاہیے تو پھر کیا کریں گے نہیں اپنی مرضی سے دیکھو اب ایک عورت ہے نا میں میری شسٹر ہے تو میرا کام ہے ایک وال صاحب ہے اگر کسی کی بیٹی ہے تو وہ باپ کا کام ہے بھائی باپ نہیں کہتا تو بیٹے کا بھائی کا کام ہے بولنا اپنی بہن کو بیٹا خود اسلام پر فولو نہیں کر رہا بیٹے اسلام کے مطابق سر پر ٹوپی اور دھاڑی بھی رکھنی چاہیے کپڑے بھی اس طرح کے ہونے چاہیے جب ہمارے خود کے عمال اس طرح کے ہیں تو ہماری بہن بیٹی کیسے عمل کریں گے اس پر بس یہی تو بات ہے نا یہی تو گلتی ہے ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر رہے ہم اگلے کی طرف انگولی کر کے اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہے تو یہ پوسیبل ہے بس یہی تو گلتی ہے ہماری جو مسلمانوں کی کم دوسرا ہے کہنے کے بعد آپ کی ٹھیک ہے کہ عورت عورت کو گھر کا کام اگر آپ حالات ہی نہ ایسے پیدا کریں کہ وہ باہر جو پہ جائے یا کسی بڑی یونیورسٹی میں جائے ٹھیک ہے وہ گھر کا کام گھر کرے بس بات یہ مطلب گھر کا کام گھر پہ کرے باہر کرنے کا کوئی حق نہیں 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 دیکھو باہر کا شوپنگ کرنی کریں اب وہ طبیت غراب ہو جاتی ہو گھر آب باہر آنا یہ گھر تو ٹھیک نہیں ہو سکتا اگر سبزی لے کے آنا ہے تو وہ آئے مجبورییں بھی ہوتی ہیں اور ایک بندہ بات یہ ہے کہ کہنے کا مقصد اب ایک چاند دکھا رہے ہیں جتنے مرد نہیں ہوتے ادھر ایک مجبوری بن جاتی ہے نا بات یہ مجبوری دینا تو جب اس کا دل کرنا میں کام بھی کروں باہر جا کے سکول میں ٹیچنگ کرواؤں بچوں کی تربیت دوں اور کیا تعلیم کے تعلیم کے بارے میں کیا کہیں گے کہ تعلیم کتنی دینی چاہیے لڑکیوں کو تعلیم دینی چاہیے بات وہی بات ادھری پوائنٹ آیا تھا کہ لباس جونس ہے نا گون وہ ہونا چاہیے ہاں جی وہ لازم ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں کو مطلب کام کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے باہر کہیں بھی نہیں دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے گھر پہ گھر پہ رکھنا چاہیے گھر پہ رکھنا چاہیے باہر نکلنے دینا نہیں چاہیے تعلیم کہاں تک دینی چاہیے آپ کے اندازے کے مطابق کیا یونیورسٹری میں لڑکیوں کو پڑھانا چاہیے یا نہیں نہیں پڑھانا چاہیے کہنے کا مطلب ہے کہ حفظ کروانا چاہیے لڑکیوں کو زیادہ زیادہ آپ نے کتنے سفاری حفظ کی میں نے حفظ نہیں کیا ہوا آپ نے حفظ نہیں کیا تو آپ کسی پر کیسے مسلط کر سکتے ہو کہ لڑکیوں کو قرآن ہی پڑھانا چاہیے کیونکہ آج کل کے لوگوں کے جو سے لڑکے ہیں ان کی کونسی گندی نظریں ہیں وہ لڑکیوں پر جاتے ہیں لڑکیوں کو کسی کسی نے ٹائٹس ڈالی کسی نے ٹائٹس ڈالی ہوتی ہے کسی نے بال کھولے چڑے ہوتے ہیں اور کسی نے لڑکی جا رہی ہوتے ہیں اور جب لڑکی جا رہی ہوتے ہیں رکشے پر بیٹھتی ہے سٹائل دیکھتی ہے اور پیچھے سے لڑکے موٹسانگل لگانے شروع کر دیتے ہیں اسی طرح سے ایکسیڈنٹ بغیرہ بھی ہو جاتے ہیں مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب آپ خود پینٹ شرٹ پہنو گے جینز پہنو گے ٹائٹس پہنو گے تو آپ اپنے گھر پہ کیسے ہی روک سکتے ہو کہ بھائی آپ نے جینز نہیں پہنے ٹائٹس نہیں پہننے پہلے خود پہنے امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے نا چیز یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہم ویسے لاہور میں آئے ہیں تو لاہور کا یہی مہول ہے تو ہم ہی شروعہ کمیزی پہنتے ہیں تو میں چاہیے کہ عورت کو جتنی مرد سے زیادہ ضروری تعلیم عورت کی ہے اگر آپ لڑکی کو پڑھیں گے مردی دے سکتا ہے مردی دے سکتا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی فور ایکزامپل آپ کی ہونے والی وائف پڑی لکھی نہیں ہے گوار ہیں جاہل ہیں ان کو کچھ بھی نہیں پتا وہ آپ کی بچوں کی تربیت کیا کریں آپ کو تو پڑے لکھیں بچے چاہیے نا آپ کو تو بچے ایسے چاہیے جو آپ کی رشداروں سے ملے تو تاریف کریں آپ کے پتا چلے کہ بھائی کسی well educated family سے تعلق رکھتا بچے ایسے ہی ملتا چاہیے جب آپ اپنی عورت کو پڑھائیں گے نہیں اجازت ہی نہیں دیں گے university نہیں جانا چاہیے پڑھنا نہیں چاہیے تو education کیسے ہی پیتا ہوگی یہ تو آپ کی بات ویسے رائٹ ہے پر جونسا میں کہا رہا ہوں وہ pension ڈالنے چاہیے عورت کیا کہیں گے میں میری بات سے آگری کرتے ہیں بات یہ ہے وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ باہر نے نکلنا ہے یہ بات وہ ادھر آجی تھی کہ باہر نکلیں ٹھیک ہے بات کہے لباس ہے نا جونسا وہ اب آپ کو لباس کو بھائی پہلے اپنے آپ کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا آپ مسلمان کہتے ہیں خود کو تو نبی کے مطابق طریقے کے مطابق کہ آپ سر پہ ٹوپی ڈیڈی رکھیں اور اپنی گھر پہ بھی کہیں اپنی ماں بہن میں بھی اپنی ماں بہن کو تب کہہ سکتا ہوں جب میرے حالات خود کے اسلامی مطابق ہوں گے جب میں خود انگریزوں کو فولو کر رہا ہوں اور میں کہوں گا گھر پہ اسلام آنا چاہیے تو بھائی ڈیڈیڈی نوٹ پوسیبل ڈیڈی ڈیڈی خود سے امپلیمنٹ کریں پھر اگلے پہ ٹرائے کریں کیسے لے گی آپ کو ہماری کنمیٹسیشن ضرور بتائیے گا ہم چاہتے ہیں کہ آگلا بندہ ٹھیک ہو لیکن سب سے پہلے خود کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور تعلیم اپنے آپ سے شروع کرنی پڑے گی سب سے پہلے ایڈیوکیشن دینی پڑے گی عوام کو اس کے پاس شہو رہا ہے گا اسلام جی والکم السلام کیسے ہیں اللہ کا کرم کرشی صاحب نام آپ کا سوہیل باجبہ پرسیلا برکنگ گروپ زبردس ہو گیا میڈیا سے تعلق آپ میڈیا سے تعلق آپ زبردس ہو گیا بات کرنے کا پرپس یہ کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے کہ آپ کو نیوز آئی ہوگی کہ آپ کو پتا چلا ہوگا کہ ہندوستان کے اندر جو لڑکیاں جو سکول جانے والی فیمیلز ہیں ان کے جو سکاپ برکھے پر پابندی لگا دی گئی تھی لیکن ہمیں یہ فکریہ لمحہ ہے وہ ایک ہمارا بڑا ہی جو ہے نا وہ اس کے لیے میرے پاس نام نہیں ہے وہ بہت ہی ایک شاتر جو ہے نا دشمن ہے ہمارا جو ہم تو اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہم تو رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وآلہمین تھے وہ سب کے لیے رحمت ہے لیکن یہ جو مطلب کے غیر مسلم ہیں نا خاص کر کے جو ہندو لوگ ہیں یہ پیچھے سے وار کرتے ہیں سامنے آگے وار نہیں کرتے یہ ان کے ہوتے اچکنڈوں سے ہماری مسلمان بیٹیوں کے ہمارے مسلمانوں کو عظم کام نہیں ہوں گے جب یہاں پہ کچھ ہوتا ہے اقلیت کو تو لوگ جو ہے نا وہ عالم جو قوام متحدہ سارے جو نا رولا ڈال دیتے ہیں لیکن جب پاکستان میں یا مسلمانوں کے ساتھ کہیں پہ پورے ورڈ میں کچھ ہوتا ہے تو انت کو دیشت درد کہا جاتا ہے کیوں کیوں کہ ہمارے سب سے بڑا ہمارا جو دین اسلام ہے وہ پورا امن اور امن کی ایک جو ہے نا وہ نشاندہی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امن کی نشاندہی ہے ہمارے اللہ پاک نے سب پہ کرم کیا لیکن یہ دشمن جو مطلب غیر مسلم ہیں جب تک ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے اوپر والے لیول پہ ہم نہیں مطلب کہ حکمران وغیرہ یا اوپر والے لیول پہ ہم ہمیں اجازت نہیں ہوگی مطلب کہ ان کے ساتھ ڈپیڈ کرنے کی یا ان کے ساتھ جہاد کرنے کی بلکل صحیح ہوگا آپ نے اتنی لمبی سپیڈ دی بہت اچھا لگا لیکن اس کے برقصہ اگر بتاؤں ابھی ایجپٹ سے نیوز آئی ہے ایجپٹ مصر سے مصر اسلامی کنٹری ہے وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ جو لڑکیوں کا سکاب ہے سکول جانے والی ہیں ان کے پبندی لگا دی برکے حجاب اور ابائیہ پر کیا کہنا چاہیں گے جب نون مسلم کو اس طرح کا کام کرتا تو ہم بڑی آواز اٹھاتے ہیں لیکن وہی پر مسلمان اگر بین لگاتا سکاب پر یا برکے پر یا ابائیہ پر تو ہم یہاں پر اتجاج نہیں کرتے یہاں پر بات نہیں کرتے اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں قریشی صاحب آپ کو پہلے کہہ کہ اگر میں سچ بولوں گا تو ہو سکتا ہے کہ پہلی بات ہے کہ آپ کا پروگرم نہیں چلنا ٹھیک ہے میری بات سنیں میری بات سنیں ٹھیک ہے نا سیکنڈی ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے ادارے بات کر لیں گے ٹھیک ہے نا اب آپ نے بات کی ہے مصر کی تو آپ پتہ نہیں مصر کو کیا مفادات ہیں کیونکہ پورے ورلڈ میں اسلام کے اوپر تنگ دستی کی جاری ہے اس کو فنیشلی طور پر آئی ایم ایف جو ہے نا وہ اس کو بغاڑا جیسے ہم آ رہے یہاں پر جو ہے نا بہت زیادہ چیزیں ایشیا مہنگی ہو گئی ہیں ہم آپ پس میں رونا پیٹا پیٹ رہے ہیں لیکن یہ ساری جو ہے نا وہ عالمی جو برادریہ آئی ایم ایف اس کی کیا داریہ ہے کہ ہمیں خانہ جنگی میں چلا جائے ہم اپنے کمرانوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے کیا داریہ اس بیچارے نے تو ہم پر حسان کیا کرزہ دے کر اس نے تو وہ تو جب آپ جائیں گے اس کے بعد پیسے مانگنے کے لیے آپ کو پیسے نہیں نا آئی ایم ایف نے حسان کونسا کیا کس بات کیا اس نے آئی ایم ایف نے کوئی حسان نہیں کیا آئی ایم ایف کب سے ہم سے پیسے لے رہا ہے آپ کو میری بات کو انٹرسٹینڈ کرے ہمارے اوپر ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں ہماری پاک آرمی زندہ بات ہمارے لیڈران ہیں سیاستان ہیں وہ ہر ایک اپنا اپنا نظریہ ہے نا وہ سارے ٹھیک ہیں یہ میری بات ذہن میں رکھے جا ہمارے ادارے بہت اچھے ہیں یہ ذہن میں رکھے گا یہ جب کہیں پہ کسی بھی گار میں جب بوک پڑتی ہے نا بوک پڑتی ہے تو سکے بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں جب بوک پڑتے ہیں وہ کہتا ہے میرے بچوں کو ملے وہ کہتا ہے میرے بچوں کو ملے یہ ایک جو ہے نا وہ انگٹ اور یہ ساری سادش ہے جو غیر مسلم ہمارے لیے شروع سے لے کے اب تک جو ہمارے ساتھ وہ گنونے کھیل کھیلتے ہیں اور ہم کچھ چند لوگ اس میں پھستے ہیں اور اس کا جو ہے نا معاہزنہ یا اس کا جو خمیزہ ہے نا وہ ہم سب کو بھوکتنا پڑتا ہے مجھے ایک بات بتائیں سب سے پہلے تو میں آپ کے جو آپ نے کہا کہ جو آئیم اف آپ نے بات کی تو اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا جب آپ جائیں گے جب آپ کے ملک کے ادھر اندر کرپشن ہی اتنی ہے آپ جتنی بھی پیسے جتنی بھی ٹیکس جمع کرتے ہو تو وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتے وہ آپ کے جب آپ کے پاس پیسے ریزر بھی نہیں شو ہوں گے تو آپ جب آئیم اف کے پاس جائیں گے تو آئیم اف سے جب آپ مانگیں گے آئیم اف آپ کو پیسے دے دیتا ہے تو وہ تو احسان کر رہا آپ کو بینک کر رہا پڑھونے سے بچا رہا اور بھائی نہ 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 کرے احسان ہم اپنا کھائیں اپنا کھائیں ابھی ہمارے جو سپا سلار صاحب ہیں ماشاءاللہ سید گرانے سے ان کا تعلق ہے انہوں نے جو ہے نا وہ سب طرف سے بارڈر جو چینہ اور کیا نام ہے اس کا تربت ترہت کا بارڈر ہے جو اپنا چمن کا بارڈر ہے اس کو سیل کر دی ہے جب ہماری چیزیں ہمیں ملیں گی پاکستان میرے ذہن میں جو زراعت میں ٹاپ ٹین پہ ہے ٹاپ ٹین پہ کہی بھی نظر آتا ہے تین سو ملک میں تین سو ساڑھ ملکوں میں مطلب کہ جب میرا ذہن ہے اس میں ہم ٹاپ ٹین پہ ہیں زراعت پہ گندم بہت زیادہ ہے ہماری مکہی بہت زیادہ ہے ہمارے پاس بہت اچھی فصلے ہیں جب ہماری چیزیں باہر ہی جاتی ہیں اس سے ہم ہمارے یہاں پہ قطع سالی آتی ہے جب ہمیں چیز نہیں ملتی ہم پھر چیزیں وہاں بیٹھتے ہیں پھر واپس ہم مینگوں داموں پہ واپس سلاتے ہیں سٹور کرتے ہیں وہاں سے پھر واپس کرتے ہیں تو پلیس کائنلی یہ ابھی ہمارے سپا سلال صاحب ہے انہوں نے بڑا اچھا سوچ ہے میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو غیر مسلم ہے وہ امیشہ پیچھے سے ہمیں وار کرتا ہے مسلمانوں کو مسلمان ٹوٹتے ہیں کیوں کہ مسلمانوں میں ابھی تک جعفر میر صادق جو گردار ہیں وہ موجود ہیں اگر یہ گردار ختم ہو جائے گے تو پاکستانی تا ویری بیوٹیفل جو ہے نا کنٹری پورے ورلڈ سے سعودیہ بہت گریٹ ہے کیوں کہ سعودیہ میں ہمارے نبی کے جو ہے نا وہ مطلب قدم مبارک لگے ہوئے ہیں اور خانہ کا با وہاں پہ موجود ہے اس کے بعد مادینیات ہر چیز پاکستان میں بہت زیادہ اویل ہے اور یہاں دوبارہ ٹوپک پر آتے ہیں ٹوپک جو ہمارا تھا وہ لڑکیوں کے حجاب کے اوپر تھا لڑکیوں کے حجاب کے اوپر سن لیں سن لیں سن لیں میں کرشتا آپ آپ کو بتاتا چلوں اب یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے جب کہتے ہیں کہ جب چیزیں مہنگی ہو جائیں گی نا تو پھر جو میڈل کلاس لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں نا ان کی اس سے محفوظ نہیں رہیں گی کیونکہ کوئی بھی ماں کوئی بھی بین کوئی بھی بھائی اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کو سب کو بوک میں نہیں دیکھنا چاہتا مجھے آپ کہیں مجھے پتا ہے نا کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو آپ مجھے آپ کے پاس پیسے ہیں تو پہلے میں تو کوشش کروں گا یہاں تو آپ سے چھینوں نہیں تو اگر میں آپ آپ سے پیسے چھین نہیں نہ سکتا میں آپ کو اپنے خون کی بوتل دے دوں گا میں اپنے بچوں کے لیے آٹا چیننی ڈال سارا کچھ لے کے جاؤں گا ٹھیک ہے ایک جب مجھے پتا چلے گا کہ صرف آپ نے پیسے دینے ہیں تو میں آپ کو یہ انگلی بھی کارڈ کے دے دوں گا لوگ گردے تک دیتے ہیں بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے بھائی یہ آپ نے یہ میرا پروگرم کریشی صاحب ہائی لیٹ کرنا ہے یہ دین میں رکھی گیا ٹھیک ہے نا اور یہ جو بچے ہیں ان سے پوچھ لے جو تو خوش حال ہے وہ تو خوش حال ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں بھائی یہاں تک کہ لوگ تو اپنی جو ہاتھ ہے ٹانگ ہے وہ کٹ پانے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں لوگ تو اپنی آؤٹ برادری کو کسی بوڑے کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اگر وہ کہیں نا کہ میں آپ کو پانس سات لاکھ رویہ دوں گا جب جن کے گھر میں بوخ ناشتی ہیں نا وہ بہت کچھ کرتے ہیں یہ جو رکسہ ہے جو کوٹھے پر بیٹھتی ہیں جو غلط کام کرتی ہیں ہے وہ غلط کام لیکن وہ بھی تو ہماری مائے بینے ہیں نا اگر ہم اس کو اسلام کے روا کوانین کے اوپر تحفظ دیں تو یہ بدکاری یہ جو ہے نا اپنا جو مطلب کے مہنگائی یہ ٹوڑ جائے گی میری بازین میں ایک بندہ بھائی برت جو ہے نا غلط ہوتا ہے ڈکیٹ ہوتا ہے چور ہوتا ہے کبا خانہ چلانے والا ہوتا ہے وہ رکسہ ہوتی ہے لیکن بھائی ہر بندہ بھائی برت چور نہیں ہوتا ہر بندہ بھائی برت جو ہے نا وہ ڈکیٹ نہیں ہوتا ہر بندہ بھائی برت کوٹھے پہ نہیں ہوتا یہ بھوک ہے جو سرہ کچھ کرواتی ہے بھوک ہے وہ سب کچھ کرواتی ہے میری بات یہ ذہن میں کہا بھوک ہے جو کولوں پہ چلواتی ہے جو سرکل پہ کام کرتے ہیں ان کا دل نہیں کرتا کہ ہم اوپر سے چھلانگ گئے نیچے سے میری بات سنتے جائیں میری بات پوری ہونے دیں ہم اوپر سے چھلانگ گئے وہ نیچے آئیں وہ اپنے پیڑ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں بلکل صحیح بہت اچھا لگا بہت اچھی طرح سے آپ نے اسپلین کیا بات کو لیکن یہاں پر ہمیں روٹی کے لالے پڑے ہوئے یہاں پر انرجی کراجز فورٹ کراجز پڑے ہوئے اسی طرف دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں بنگلہ دیش آپ دیکھتے ہیں افغانستان آپ دیکھتے ہیں ہندوستان کہاں پر چلے گیا دنیا کے پانچو پیڑی محیشت بنا لی انہوں نے پنگلہ دیش بھی ازاد ہو کر آج دیکھیں کہ ان کے ان کے ریزرب فورٹی بلین ڈالرز ہیں اگر آپ دیکھیں اب بات کریں گے افغانستان کی افغانستان کی کرنسی آج ہندوستان کی کرنسی کو بیٹ کر گی دنیا میں ترقی کر گئے وہ کراشی صاحب ہم جو ہے کیا نام ہم ایٹمی پاور ہیں اللہ نے قیم دام ہمیں رکھنا ہے ہم ایٹمی پاور ہیں میری بات ذہن میں رکھیا گیا پورے جو ورلڈ کے دشمن ہیں ان کی نظریں پاکستان پر ہیں یہ چاہے ہمیں موائشی کیا نام ہے طریقے سے ڈیمج کرنی کی کوشش کریں مجھے لگتا ہے جو جہاں تک میں چیزیں سمجھتا ہوں آپ نے کہا ورلڈ کی نظریں ساری پاکستان پر ہیں مان رہے ہم دوسروں پر ڈال رہے سن لے سن لے سن لے سن لے اگر آج ساری دنیا کی نظریں نظریں ہم پر ہوتی تو کیا آج ہماری یہ حالات ہوتے آج ہم اپنی گلتی کیوں نہیں مان رہے ہم کام کام کیوں نہیں کر رہے کراشی صاحب وہ نظریں نہیں میں کہہ رہا ایک جو پہلوان ہوتا ہے نا اس کو لوگ پکڑتی ہیں کچھ لوگ رشتے دار ہوتے وہ کہتے ہیں اس کو نشہ پہ لگا دو جیسے جا رہا ہو گیا نوکی پہلوان ہو گیا یہ دیکھ لیں یہ آپ وہ میری بات کو سمجھیں آپ نیگٹیو اور پوزیٹیو دونوں سوچیں آیا ہم پاکستان آپ کا پاکستان سے تلق ہے جی نا تو آپ پاکستان کی بات کریں آیا بنگلہ دیش ہمارا